پیمز ہسپتال میں کرونا وائرس کا خطرہ پیمز ہسپتال کے ایچ او ڈیز کے اجلاس میں تجویز دی گئی کہ کرونا وائرس کے ممکنہ خطرے پر اوپی ڈیز بند کر دی جائیں آپریشن ملتوی کرنے کی بھی تجویز دی گئی تفصیلات جانتے ہیں سباب اجیر سے جی سباب بتائیے گا جی بلکہ پیمز ہسپتال میں کرونا وائرس کے خطرے کے پیشن ریزر تمام ایچ او ڈیز کی ایک میٹنگ بھی جس میں یہ تجاویز رکھی گئی ہیں کہ پیمز ہسپتال کی اوپی ڈی اور جتنے بھی ریپارٹمنٹ میں آپریشن ہو رہے ہیں ان کو ملتوی کیا جائے اس وقت پیمز ہسپتال میں دو اوپی ڈیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جس میں روزانہ دس ہزار سے زائد مریض جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں لیکن آج ہونے والی ایچ او ڈیز کی میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ پیمز ہسپتال کی اوپی ڈی کو بند کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں اور یہ تجاویز آج وزارت سہت کو بجوائی جائیں گی اور وزارت سہت کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ پیمز ہسپتال کی اوپی ڈی کو بند رکھا جائے گا یہ اوپی ڈی اسی طرح کام کرتی رہے گی اور اس وقت کافی ایچ او ڈیز کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوپی ڈی بند ہونے سے بہت زیادہ جو مریض یہاں پر آتے ہیں ان کو بہت زندگی کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے اوپی ڈی کھلی رہنی چاہیے لیکن کافی ایچ او ڈیز ایسے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے پچھنے کے لیے اوپی ڈی کی اوپی ڈی ٹھیک ہے سبا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی کہ کورونا وائرس کے ممکنہ خطرے پر اوپی ڈیز بند کر دی جائیں آپریشن ملتوی کرنے کی بھی تجویز دی گئی تفصیلات جانتے ہیں سبا بجیر سے جی سبا بتائیے گا جبکہ پیمز اسپطال میں کورونا وائرس کے خطرے کے پیشن نظر تمام ایچ او ڈیز کی ایک میٹنگ بھی جس میں یہ کجاویز رکھی گئی ہیں کہ پیمز اسپطال کی اوپی ڈی اور جتنے بھی ریپارٹمنٹ میں آپریشن ہو رہے ہیں ان کو ملتوی کیا جائے اس وقت پیمز اسپطال میں دو اوپی ڈیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جس میں روزانہ دس ہزار سے زائد مریض جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں لیکن آج ہونے والی ایچ او ڈیز کی میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ پیمز اسپطال کی اوپی ڈی کو بند کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں اور یہ تجاویز آج وزارت سہت کو بجوائی جائیں گی اور وزارت سہت کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ پیمز اسپطال کی اوپی ڈی کو بند رکھا جائے گا یا اوپی ڈی اسی طرح کام کرتی رہے گی اور اس وقت کافی ایچ او ڈیز کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوپی ڈی بند ہونے سے بہت زیادہ جو مریض یہاں پر آتے ہیں ان کو بہت زندگی کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے اوپی ڈی کھلی رہنے چاہیے لیکن کافی ایچ او ڈیز ایسے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے پچھنے کے لیے اوپی ڈی کی پر تفصیلات جانتے ہیں سبا بجیر سے جی سبا بتائیے گا جی بلکہ پیمز اسپطال میں کورونا وائرس کے خطرے کے پیشن نظر تمام ایچ او ڈیز کی ایک میٹنگ بھی جس میں یہ کجاویز رکھی گئی ہیں کہ پیمز اسپطال کی اوپی ڈی اور جتنے بھی دپارٹمنٹ میں آپریشن ہو رہے ہیں ان کو ملکوی کیا جائے اس وقت پیمز اسپطال میں دو اوپی ڈیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جس میں روزانہ دس ہزار سے زائد مریض جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں لیکن آج ہونے والی ایچ او ڈیز کی میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ پیمز اسپطال کی اوپی ڈی کو بند کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں اور یہ تجاویز آج وزارت سہت کو بجوائی جائیں گی اور وزارت سہت کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ پیمز اسپطال کی اوپی ڈی کو بند رکھا جائے گا یہ اوپی ڈی اسی طرح کام کرتی رہے گی اور اس وقت کافی ایچ او ڈیز کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوپی ڈی بند ہونے سے بہت زیادہ جو مریض یہاں پر آتے ہیں ان کو بہت زندگی کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے اوپی ڈی کھلی رہنے چاہیے لیکن کافی ایچ او ڈیز ایسے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کورونا وائرس پر کچھنے کے لیے اوپی ڈی سبا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی